سرگودہ پیٹی آئی کے رکن صوبائی اسمدی علی آصف بگا پیٹی آئی کے رکن صوبائی اسمدی عزل فکار علی بھرتی نے کہا کہ این ایکس پیو پچاسی اور پی پی ستتر میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امید بار کو دھاندی سے ہرایا گیا ہے ہمارے پاس فارم پینٹالیس موجود ہیں جس کے مطابق ہم کئی ہزار ووٹوں سے یہ نشستیں جیت چکے ہیں مگر فارم سینٹالیس میں ہمارے امید باروں کو ہرا دیا گیا ہے میبر صوبائی اسمدی علی آصف بگا اور جل فکار بھٹی کا کہنا تھا کہ ہلکہ انے پیچاسی اور پی پی ستتر کا ریزلٹ فارم پینٹالیس کے مطابق جاری کیا جائے ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے امید باروں کو دھاندلی کر کے ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا ہے جو کہ سرسر زیادتی ہے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے امید باروں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور عوام آٹھ فروری کو بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکلی تھی اس موقع پر الیکشن کمیشن کے خلاف شدید نعر واضی بھی کی گئی کارکنان کی جانب سے ہمارا حق ہمیں دو کنارے بھی لگائے گئے ریلی اور احتجاج میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو ویہا کا نستائی آج یہ احتجاج ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی کال پر ایک پر امن احتجاج کیا جا رہا ہے جس کا مقصد آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوا تھا جو کہ پاکستانی قوم نے اس ملک میں ایک پر امن انقلاب لے کے آئی تھی اور اس انقلاب سے وہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے جیتا تھا مگر الیکشن کمیشن نے ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کر کے پی ڈی ایم ٹو کی حکومت بنائی ہم اس حکومت کا احتجاج کرتے ہیں کہ یہ حکومت چوروں کی حکومت ہے اور چور کبھی بھی پاکستانی قوم کے لیے کوئی اچھا منصوبہ لے کے نہیں آسکتے پاکستان ترقی کے لیے پاکستان کے امن کے لیے سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے تاکہ وہ لوگ حکومت بنائیں جن کو عوام نے حق دیا ہے جن کو عوام نے منتخب کیا ہے میرا پاکستان الیکشن کمیشن سے یہ پر ازور میں اپیل کرتا ہوں میں یہ ان سے احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے تاکہ پاکستان عوام کی منتخب لوگوں کی جو حکومت ہے وہ قائم ہو سکے تاکہ ملک میں سیاسی طور پر استحکام آئے جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا ملک میں معاشی استحکام نہیں آسکتا پاکستان زندارہ ملک میں زندارہ